اسلام علیکم تو ایبیون ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو آواتیو ٹی یوٹیف چینل تو یہاں پر میں سوپہ سوپہ آرٹ بجیسے اٹھی ہوئی تھی آج اور بابا کا میں نے ناشتہ بنا دیا تھا وہ دکان پر چلے گئے تھے اپنی اور پھر یہ میں اپنے بہن ہوئی کے لئے ناشتہ بنا رہی تو انہوں نے بولا کہ مجھے آج پر آٹھا بنا کر دے دوست میں نے اپنے بیٹی کہ میں آپ کو آج پر آٹھا کھلا ہوں گی تو میں نے پہلے سے پریج میں سارا آٹھا دھونڈا مجھے آٹھا نہیں دھونڈا پھر میں ادھر سے آٹھا مانگ کر لائی جوائنٹ فیملی کا ایک فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں پڑھنا آپ کی کوئی چیز کسب ہو جانا تو آپ سکون سے مانگ سکتے ہیں کسی سے بھی اور وہاں پھر ہو جاتی ہے چیز پوری پھر خیر یہ دیسی گھی لگا کر میں نے پیڑے کے اندر اور پھر میں نے اس کو پر آٹھا بنایا پہلے میں نے اس کو اچھے سے بیر لیا یہاں پر سکا آٹھا لگا کر تو اس کو میں نے یوں بیرہ تو یہ تھوڑی سے درمیان سے نہ پھٹ گئی تھی میرا کیا تھا تو پھر میں نے اس کو نہ دوبارہ سرول کر دیا تو پھر میں نے سوچا میں اس کو نا چلو وال والا پر آٹھا بنا دیتی ہوں تو وہ زیادہ وال تو نہیں میں نے بنائے لیکن بہت تھوڑے سے بلکل جو مائنر سمپل والا پر آٹھا ہوتا ہے وہ والا میں نے پھر بنا دیا اور میں تب یہ نا آٹھا اتنا زیادہ پتلا تھا کہ میں اس کو تبہ پر ڈال کر اور میں زیادہ سا ادھر ہوئی تو وہ پر آٹھا جل گیا تھوڑا سا درمیان سے پر آٹھا بہت اچھا میں نے ریسپی سا اور پھر میں نے دو ارندے پھائی کی ان کے لئے اور پھر میں ان کو ناشتہ دیکھئے پھر اس کے بعد میں نے خالی پیٹ جو تھا وہ پانی پیا آج سے میں نے سوچا تھا میں نے سوچا تھا کہ آج سے میں اپنے ڈائیٹ کو کنٹرول کروں گی پورشن کنٹرول کر کے کھاؤں گی کیونکہ ایک تو ویڈ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور ویڈ بڑھنے کے ساتھ اتنا آپ کو اور بھی کافی ساری ڈیسیزز دونہ سٹار ہو جاتی ہیں پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے لئے پریک فیسٹ پنایا پھر میں سوچا تھا کہ میں کچھ ہلٹی کھاؤں گی پھر میں یہ پینٹ بٹر یوز کرتی ہوں جیسا کہ آپ کو یہاں پر کیلوریز دکھا رہی تھی اس میں ٹوٹل اس طرح سے اور میں نے کافی اس کے بعد میں ریسرچ کی ہے سو ہم لوگ اس کے ٹو ٹیبل اوپ سپون ڈیلی بسیس پر لے سکتے ہیں انگر ہم لوگوں نے ڈائیٹ بھی کرنی ہے تو بھی اب پہلے میں نے ہاں پر بیٹھ کر پڑا تھی اب میں نے میرے دیسی گی میں میں پی گیا جمجھ سے کم آٹھا تو بے ریسر پڑ IUitoon م governed کے ساتھ اٹھ پہ ملوس پڑا میں pets دودھ میں پہ بالاکر پڑا تھی وہ سبزی لے کر آئے تھے الو مٹر تو پھر میں نے یہاں پر بیٹھ کر مٹر چھیلے سارے اور ساتھ ساتھ میں ڈراما دیکھ رہی تھی ڈراما میں میں نے وہ ایک نیا سٹرائٹ کیا تھا سبا کمر کا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا خیر جو بھی تھا درے راہ شاہی دیا پتہ نہیں اس طرح کا کوئی نام تھا بہت اچھا ڈراما ہے میں نے میری طرف سے آپ لوگ دیکھنا چاہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے پھر میں نے یہاں پر اپنے سرانے شرانے سیٹ کر کے کمبل میں لیٹھ کے میں نے سارے مٹر میں چھیلے اور پھر مٹر چھیل کے پھر میں جب گیس آئی تو پھر میں باہر آئی میں نے آٹا گونڈا تو اب لوگ مجھے بتائیں کہ کس کس کو آٹا گونڈا نہیں آتا آٹا گونڈا بہت 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 آسان ہے مطلب اگر آپ کو آٹا گونڈا نہیں آتا آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانے پھر میں آپ کو نیکس ٹائم آٹا گونڈا بھی سکھاؤں گی انشاء اللہ تعالی یہاں پہ ساتھ سا سبزی پڑھی ہوئی تھی پھر میں نے آلوک آٹ لیا تھے اور اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا پھر میں نے ساتھ میں چولہ آن کیا چولہ آن کر کے پھر میں نے یہاں پہ نہ ٹوماتر کے چھلکے ہوتارے اور پیاس کے چھلکے ہوتارے اچھے سے میں نے اس کے بعد میں نے اسی طرح سے پیاس کو درمیان سے چھار پیس کرتی ہے اور ٹوماتر بھی اتنے بڑے تھے تو میں نے اسی طرح سے اس کو پریشر کوک کر کے اندر ڈالا پریشر کوک کر کے اندر ڈال کے میں نے ساتھ میں آئل ڈالنے کے بعد پھر جو تھی میں نے اس میں توری سے لیسن کے جبے ڈال دی اور ساری مرچے وغیرہ اور ڈال دی وغیرہ ڈال دی اور اس کو میں نے پریشر پر لگا دیا اور تو ادھر بعد یہ سارا بلکل اچھے سے مسالہ بن گیا یہ ساتھ میں آپ کو سب کچھ دکھا دی تھی کہ میں کیا کیا اس میں ایڈ کرتی ہوں نمک کالی مرچل تھی لال مرچ اور میں نے اس میں اور کیا ایڈ کیا تھا لیسن ایڈ کیا تھا تو یہ سب کچھ اس چیزیں ایڈ کر کے تو پھر میں نے اس کو پریشر کوک کر کے لیے رکھ دیا پھر جیسا کہ آپ سب کو بتائے کہ میں نے ناچتے میں چائے نہیں بھی ہوئی تھی پہ پہنے اپنے لئے تھوڑی سی کافی بنا لی یہاں پر وہ جو ایک پیکٹ آتا ہے یہاں پہ میں آگیا آپ کو سب کو پیکٹ بھی دکھا دوں گی وہ پیکٹ میں نے ایک ڈالا تھا اور چینی داری تھی میں نے چینی کے بغیر نہیں میں کافی پی سکتی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں کچھ اس طرح کا لینا سٹارٹ کروں جس میں مطلب کہ چینی تو ہو لیکن کیلوریز نہ ہوں بانویٹا ٹائپ اس طرح کا یہ بتانی کیا نہیں تھا میں نے انسٹرگرام پر کچھ دیکھا تھا اس طرح کا جب میں جانتا ہوں گی وہ پھر پی سکتی کریں گی آپ کے ساتھ ریوی بھی شیئر کروں گی تو یہ کافی میں نے بنائی اپنے لئے اس طرح سے فل بیٹ کافی تھی یہاں پر میں نے کافی بنائی کافی پی میں نے بہت 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 زیادہ مزی کی کافی بنی ہوئی تھی کافی پینے کے بعد میں نے روٹیاں بنائی روٹیاں بنائیں کے بعد میں میں یہاں پر خود کھانا کھانے لگ گئی تھی اور میں کھانا کھا رہی تھی میں جو کال آئی تھی پر میں باہر سے لگی پھر یہاں بچوں کو تھوڑا سا میں دیکھ رہی تھی ساتھ پھر میشہ آگئی تھی سکول سے میں نے ہم دونوں کے لئے چاہے بنائی اور صاحب نے خالہ سے کہ چاہے بنائی ان کی طوری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ سب لوگ ان کے لئے بھی دعا کیجئے اللہ پاک ان کو بھی صحیح تندرستی عطا کریں تو پھر میں نے ہم تینوں کے لئے چاہے بنائی بہت اچھی چاہے بنی تھی یہ بھی اور میں خود اپنی طریقے کر رہی ہوں پھر اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو سب کو بتا رہی تھی کہ بھئی اب میں اپنی نیل پرنٹ اتار ہوں گی اور آج شب میں راج ہے جیسا کہ آپ سب کو بتائے آپ سب لوگوں نے دعاوں میں لازمی لازمی یاد رکھنا ہے مجھے تو یہاں پہ آکے پھر میں نے اپنی نیل پرنٹ اتار ہی اور آپ سب لوگوں اور خالہ کے لئے پھر میں نے یہاں پر مکھن بنایا کیونکہ ان کی طوری طبیت ٹھیک نہیں تھی پھر میں نے کالائے میں بنا رہے تھے وہاں جا آپ کا مکھن ان کا مکھن بنا کر پھر ان کا دیسی گھی نکالنے کے لئے وقت کو چھولے پھر پھر رکھ کر آئی تھی اور سازہ تب میں آپ کو زیادہ تھوڑی سی بات کروں گی شب میں راج کی تو جیسا ہی آپ سب کو پتہ ہے کہ شب میں راج ہے ایک عبادت کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ خاص نعات ہے یہ سو آپ سب لوگوں نے لازمی 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 عبادت کرنی ہے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور مجھے بھی اپنے ساتھ یاد رکھنے لازمی انسان تو ہر وقت گناہ کرتا ہے تو آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کے ذریعے رکھا کریں اور یہاں پر میں نے پرنیل پرنٹ اتار لیا تھا پھر میں نے نماز پڑھنے لگ گئی تھی میں نے نماز پڑھی ساری نماز پڑھی تسپیہ پڑھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے اس جائن نماز پہ نہ کچھ یہ برز اور اس طرح کا کچھ بڑھنا ہوئے تو میں نے یہ جائن نماز اٹھا رہی تھی یہاں سے میری سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوئی تھی اس جائن نماز پہ کہ میں اس جائن نماز پہ نماز پہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری عبادت کمپلیٹ ہو چکی اور ہم لوگ کھانا کھانا لگیں میں یہ کھاؤں گی علو مٹر اور یہ دہی مگوئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پوری خوشش روزہ رکھیں گے روزہ کے لئے دہی مگوئی ہے اور باقی سب لوگ کھائیں گے یہ علو کو بھی سو ابھی مجرم کرتے ہیں سارل کو اور باقی آپ لوگ مجھے اجازت دیں آج کے بلوگ میں انشاءاللہ کل میں آپ کو شبہ مراج کی سادی سیاریاں دکھاؤں گی سادی ساد کل کے بلوگ میں اور آپ کو سادی دکھاؤں گی کہ شبہ مراج کے دن کیا کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ہم لوگ سلیپلٹ کرتے ہیں شبہ مراج کو اس کو ہم لوگ گرم کرتے ہیں اس کو میں نکالتی ہوں الگ سے باہد میں تھوڑا سا اور تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں آپ لوگ بہت بہت شکریہ آپ سب کا مجھے سپورٹ کرنے کے لئے جزا کر لاؤ خیر اپنی دعاوں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ